بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ماری ویڈیو دو پارٹس پہ مشتمل ہے پرسٹ اس کا پارٹ جو جنرل کا ہے وہ میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اور اس کا سیکنڈ پارٹ جو کہ میڈیکل ہے وہ ڈاکٹر تحرین شیئر کریں گی تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اس کے میڈیکل ایسپیکٹس کیا ہیں اور اس کے جنرل ایسپیکٹس کیا ہیں تو اس کا ٹاپک ہے جنرل سپیسیفک ایسپیکٹس آف رسک فیکٹرز پر ایکیوڈ مائر کارڈیو انفرکشن رول آف اینگل سٹریس اینڈ لوکس آف کٹرول ہماری سٹیڈی میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سٹریس کی وجہ سے اور ہائپر ٹینشن کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک یا دل کی بیماری ہیں جس کو آپ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں دل کی بیماریوں میں مقتلاح ہو جاتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری جنسٹیڈی ہے اس میں فارٹی فائف یئر سے لے کے سکسی فائف یئر تک کے مرد اور عورتیں شامل ہیں جس میں زیادہ جو ہیں وہ سکسی پرسنڈ عورتیں تھیں اور فارٹی پرسنڈ جو تھے وہ مار تھے اب اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو جو سٹریس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہائپر ٹینشن کی وجہ سے جو ہے وہ عورتیں زیادہ ہارٹ اٹیک یا مائی کارڈیٹ انفرکشن کا شکار ہوتی ہیں اور اس میں مردوں میں اس کی تعداد کم آئی ہے اور جو مردوں میں آئی ہیں وہ زیادہ سموکنگ کی وجہ سے اور ڈائیگوڈیز کی وجہ سے اور ان کے جو اپنے لائف سٹائلز ہیں اس کی وجہ سے ان کا جو لوکس آف کنٹرول ہے کہ ہم پرداش کر لیں گے ہم سہ لیں گے اس کی وجہ سے وہ مردوں میں جو آیا ہے وہ سموکنگ اور ان کی جو لائف سٹائل کی وجہ سے وہ ینگ مردوں میں زیادہ آیا ہے سامنے کہ جو ینگ ایج کے ہیں قصوصاً ساٹھ سال سے کم اور 45 سے 45 کے قریب مردوں میں زیادہ آیا ہے اور ساٹھ سال اور ساٹھ سال سے زیادہ کے مردوں میں یہ چیز نہیں آئی کہ وہ سٹریس کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے ان کو ہرٹ اٹیک ہوا ہو اب آگے نیکس پارٹ جو ہے وہ جو میڈیکل ایسپیکٹ ہے وہ ڈاکٹر تیریم آپ کے ساتھ شیئر کریں گی ڈاکٹر تیریم ہماری کو آتھر بھی ہیں اور سوڈنٹ ہیں فائنل ایر کی آرمی میڈیکل کالیج رہو گھنڈی کی تو آپ دیکھیں کہ وہ اس کے میڈیکل اسپیکٹ کو کیسے ایکسپلین کرتی ہیں میوکارڈیل انفرکشن is a medical term used for heart attack every organ in our body needs oxygen to perform its proper functions this oxygen is supplied through the blood جب دل کو خون پہنچانے والی رگیں بلوک ہو جائیں تو اس کے ندیجے میں heart tissue کی death ہو جاتی ہے جسے heart attack کہتے ہیں now how do these vessels get blocked when our diet contains an excess of fats or lipids they start to form plaques in our vessels plaques خون کی رگوں کے اندر deposit ہو جاتے ہیں اور اگر یہ rupture ہو جائیں یا پھٹ جائیں تو blood clots بن جاتے ہیں جو دل کو خون پہنچانے والی رگوں کو بلوک کر دیتے ہیں اور heart attack ہو جاتا ہے this was a review of how a heart attack happens now i will tell you what factors put you at risk of having a heart attack they are increasing age genetic predisposition اور family history اگر آپ کی فیملی میں کسی کو heart attack ہو چکا ہے تو آپ کی بھی رسک زیادہ ہے heart attack کی اس کے علاوہ smoking high cholesterol diet high blood pressure diabetes physical inactivity obesity or being overweight and beside this stress is also an important factor people who work in high stress environments are more likely to have heart disease as compared to people who don't when someone is having a myocardial infarction they will most likely have chest pain patients describe this as more like a weight or pressure on the chest instead of a pain this pain can also occur in your left arm shoulder jaw back or upper abdomen other than that other symptoms are breathlessness sweating nausea and dizziness if you witness someone having all these symptoms of heart attack you should take them to the hospital immediately the doctors will perform an ecg and give artery opening medications like aspirin and nitroglycerin but treatment will be more successful if you don't waste time so this was a very simple explanation of myocardial infarction and its risk factors i hope it helped in the better understanding of this disease thank you i hope that today's video after watching you will try to save stress and anger and praise them and praise them all and don't give them to their lives they will not give them to their lives like the stress is to get into it and to get angry and have more I think the ability of your time your instincts you can start with your life you can play you are what are you that amassant you can beat you and the advantage of this سے دور رہنے کا اگر آپ ایکسرسائز کریں تو وہ سب کو ہی پتا ہے جیسے کہ ایکسرسائز ہے وہ آپ کو سٹریس اور انگر سے دور رکھتی ہے مگر اگر بیسیت مسلمان اگر ہم دیکھیں تو میرا خیال سے ہمارے مذہب سے ہمیں بہت زیادہ کاریڈنس مل جاتی ہے جس سے ہم سٹریس انگر ان پریشانیوں سے دور رہ سکتے ہیں آپ کو بہت سکریہ آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم مزید نئی ریسرچ اور سٹریس آپ کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ